بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مہدہ ہو سکے تو ٹائم ضائع کی بغیر ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں منڈی کے ریٹ کے حوالے سے مکی کی اس وقت تازہ تینی سورہ تعلی کیا چل رہی ہے جی ہاں تو اس وقت جو مکی کی سورہ تعلی منڈیوں میں بلکل انتہائی کم رہ گئی ہے کیونکہ جو آپ کو آرائیول دیکھنے میں نظر آ رہی تھی منڈیوں میں اس وقت مکی کی آرائیول بلکل نہ ہونے کے برابر ہے جس سے مارکیٹ پر کافی اچھا اثر پڑے گا کیونکہ اب جو نئی مکی ہے وہ بھی قریب آنے کے اور اس وقت جو کیونکہ جس کے پاس پڑی ہے سٹور وہ ہی ایک اچھا خاصا جو ہے وہ مارجن کمائے گا کیونکہ اس وقت ریٹ کے حوالے سے بات رہتے ہیں چلیں تو جو مکی ڈیمیج اور لوگ کوالٹی والی ہے وہ تقریباً پندرہ سور پہ تک جو فروغ دو رہی ہے اسی طرح ہاں جو درمیانی یعنی لوگ کوالٹی والی مکی بندہ کوالٹی والی وہ بھی ساڑھے سونہ سور پہ تک جو فروغ دو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آگے بداتے جلیں جو اچھے کوالٹی والی جو ایک نمبر مال ہے وہ تقریباً ساڑھے اکی سو سے لے کر ساڑھے تیس سو روپے تک جو فروغ ہو رہا ہے جی ہاں مڈیوں میں جو مکی ہے اس کی میں کافی بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے کیونکہ آنے والے جو مکی ہے وہ تقریباً انشاءاللہ پچی سو کے قریب قریب جاتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی اور اگر گندم کے حوالے سے بات کرتے چلیں کیونکہ اس وقت جو گندم کی تعدلت میں صورتحال ہے مڈیوں میں مکمل طور پر خموشی چھائی ہوئی ہے اس وقت خرید فروغ تو جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ ایک آدھ تھیری یا دھو جو وہ فروغ ہو رہی ہے تو اس وقت کیونکہ ہم نے سنو گا کہ کاشتکار یعنی جو کسان اعتاد ہے اس نے بھی دا سمائی کو بڑے بھرپور اتجاج کی کال دے دی ہے تو یہ آنے والے دنوں میں گندم کی صورتحال کیا پیدا ہوتی ہے گندم کی اس طرح فروغ اپناتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ لمحہ بلحہ ضرور شیئر کریں گے تو مگر اس وقت تو جو منڈیوں میں تازہ ترین صورتحال ہے آج جو دیکھنے میں وہ تقریباً تمام منڈیوں میں انہیں تیس سو سے لے کر اکتیس اور پیدا جو وہ گندم فروغ تو ہوتی رہی اور جنہوں نے گھر کے لئے خریدی ہے انہیں تقریباً بتیس سو سے لے کر تیتیس سو کے درمیان جا ہے وہ گندم ملے یہ آج کی گندم کی تازہ ترین اپ ڈیٹ تھی جیسے منڈیوں کو اپ ڈیٹ تھی وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے مارے ویڈیو اچھے لگی ہوتے سے لائک ضرور کریں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں اور ہمیں دوم یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ٹوڈی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ